ہلو اسٹوڈینٹس ہاو آر یو کیسے ہیں آپ آپ سبی کا رگونسی سرس بائیلوجی کلاس میں سواگت ہے میرے بچوں آج میں آپ کو اپنے بارے میں ارتھات رگونسی سر کے بارے میں ایوم رگونسی سرس بائیلوجی کلاس کے بارے میں پہلے ہی انٹروڈیوز کر دوں بچوں رگونسی سرس بائیلوجی سے اب تک مور دن ٹین تھاؤجنڈ سٹوڈینٹس ڈاکٹر بن چکے ہیں جو دیس اور بیدیس میں اپنی میڈیکل سیوائیں پردان کر رہے ہیں اور رگونسی انسٹیچوٹ کو گاروانیز کر رہے ہیں بچوں میں رگونسی سر نائنٹین ایٹی سکس سے ڈیفرنٹ انسٹیچوٹس میں پڑھاتا رہا بائیلوجی اس کے بعد سن دو ہزار ایک میں رگونسی انسٹیچوٹ کی اسٹھاپنا اتر پردیس کے لکھنو کے حجرت گنج میں پرہرم کی جہاں سے پردی برس میکسیمم اسٹوڈنٹ کا سیلیکسن ہوتا رہا اور اس سانسا میں ایڈمیسن لینے کے لیے لمبی لائن لگتی تھی تمام بچوں کا ایڈمیسن نہیں ہو پاتا تھا جگہ کم ہونے کے قرار مطلب لکھنو کی پردھم چوائس کا انسٹیچوٹ ہوتا تھا رگونسی انسٹیچوٹ لیکن دور بھاگ بس سن دو ہزار بارہ میں ایک بھیسان روڈ ایکسیڈنٹ ہوا جس میں میرا جبڑا ڈیمیج کر گیا ساتھ میں ساؤنڈ باکس جس کو آپ لائننگز کہتے ہیں وائس باکس یہ بھی ڈیمیج کر گیا جس کے قرار لگ بھک چھے سے سات سال تک آواز ہی نہیں ہو پیدا ہو پائی مطلب ہم بول ہی نہیں پاتے تھے پھر بھی می انسٹیچوٹ میں آتا تھا اور لکھ لکھ کر کے پیپر پہ ریلیٹیڈ ٹیچرز کو سمجھاتا تھا کہ بھائی اس طریقے سے ٹاپک کو پڑھاؤ اور کوئی چند پیپر میں سویم بناتا تھا اور اس کوئی چند پیپر کو کلاس میں کروایا جاتا تھا جس کے قرار ریجلٹ ملتے تھے لیکن ہاں وہ ریجلٹ جو ایکسیڈنٹ کے پہلے میں دیتا تھا ہنڈر پرسن مارسین بائیلو جی وہ نہیں مل پا رہا تھا ابھی کچھ دنوں کی بات ہے ہمارے پور بھی سٹوڈنٹس جو اس سمجھ میں میڈیکل آفسر ہیں سی امو ہیں ڈیپٹی سی امو ہیں ہمارے انسٹیچیوٹ میں اپنا ملاقات کا نیہو یا گروہ کا آثرباد گرہن کا نیہو آئے تھی اور مجھ سے ریکوشٹ کیا سر اس سمجھے لکھنو کا ریجلٹ میڈیکل میں بہت کم آ رہا ہے سر جب آپ پڑھاتے تھے ایکسیڈنٹ کے پہلے تو میکسیمم سیلیکشن لکھنو سے ہوتا تھا آج سیلیکشن ریٹ کم ہے ہم چاہتے ہیں اب آپ ٹھیک ہو چکے ہیں آپ کا ساؤنڈ باکس بھی صحیح ہو چکا ہے تو آپ سر پڑھانا سرو کر دیجئے سکری روپ سے اور بچوں آپ کو بتائیں میں پونڈ روپ سے ٹھیک ہوں اب کوئی دکت نہیں مجھے آپ دیکھ رہے ہیں میں بول رہا ہوں آپ کو میری آواز سمجھ میں آ بھی رہی تو میں نے اب بچوں سے وعدہ کیا اور اپنے آپ سے بھی وعدہ کیا کہ میں پونہ سکری روپ سے اب اس برس سے نیٹ دو ہزار چوبیس سے یا یوں کہ لیے چوبیس پچیس سے میں پڑھانا سرو کروں گا پونڈ روپین ہاں بس طرح یہ رکھا ہے کہ ایکسیڈنٹ کے پہلے میں دو ہزار سے ڈھائی ہزار بچے پڑھاتا تھا ایک سیسن میں لیکن اس بار سنکھا تھوڑا کم رکھیں گے جو کہ ہزار سے ساڑھے بارہ سون رکھیں گے اور پھیس بھی تلنات مکم رکھیں گے جسے جادہ سے جادہ ریجلٹ ہم لوگ دے سکیں یا پرانے اتحاس کو دوہرا سکیں بگت برسوں میں بھی ہمارے چھات نیٹ ایکجام میں تین سو ساٹھ نمبر کی بائیلو جی میں تین سو ساٹھ نمبر لائیں اب میں پورا وعدہ کرتا ہوں کہ تین سو ساٹھ میں تین سو ساٹھ نمبر دلاؤں گا آپ کو سرط یہ ہے کہ آپ میرا کلاس آف لائن کلاس ریگولر کریں گے اگر میرا کلاس ریگولر کر رہے ہیں میرے دوہرا بنائے گئے کوئی چند پیپرز کو آپ سلو کر رہے ہیں تو کوئی سکتی نہیں ہے جو آپ کو تین سو ساٹھ میں تین سو ساٹھ نمبر نہ لانے دے مطلب فیپٹی پرسن نیٹ کا میں آپ کو دلا رہا ہوں فیپٹی پرسن آپ پھی جس کے میسٹری میں کبر کر لیجی آپ کا ہنڈڈ پرسن سیلیکشن ہو جائے گا اس برس ایک سبزہ اور دینے جا رہے ہوں میں کسی سانستہ کی برائی نہیں کرتا ہوں سبھی سانستہ سبھی ادھاپک اچھے ہیں لیکن اگر آپ کو پرسٹ اٹیمٹ میں نیٹ یو جی کوالیفائی کرنا ہے تو آپ کسی سانستہ میں پڑھیں چاروں سبزہ اگر وہاں پڑھیں پڑھیں لیکن بائیلو جی رکھونسی سر سے عوض سے پڑھیں تب ہی ہنڈڈ پرسن گارنٹی ہوگی سیلیکشن کی اور اس کے لیے میں نے تین پرکار کے کلاسس کی بیوستار انڈیجوال بائیلو جی میں کرنے جا رہا ہوں اس برسے ون ڈے پر بھی کچھ بچے جو ہفتے میں کیول ایک دن پورا سلیبس کمپلیٹ کر سکتے ہیں بس اس دن کلاسس کا ڈیوریسن زیادہ ہوگا کچھ بچے ہفتے میں دو دن ہمارے ہم پڑھ کر کے پورا سلیبس کمپلیٹ کر سکتے ہیں بائیلو جی کا اور کچھ بچے ہفتے میں تین دن پڑھ کر کے بائیلو جی کا پورا سلیبس کر سکتے ہیں جو بچے ہمارے آل سبجٹ کر رہے ہیں پھر جس کمیسٹری بائیلو جی سب پڑھائیں وہ تو ڈیلی پڑھیں گے ان کے لئے نہیں ہمیں انڈیویجنل بائیلو جی والوں کو بات کریں جو انیتر کہیں پڑھ رہے ہیں دوسرے جلے میں پڑھ رہے ہیں مالیے کوئی بنارسن پڑھا ہے کوئی کانپور پڑھا ہے کوئی گورکپور پڑھا ہے وہ ہفتے میں ایک دن تو آ ہی سکتا ہے چھٹی کے دن آ سکتا ہے اور یہاں جوائن کریں چار پانچ گھنٹے چھے گھنٹے پڑھیں اس کے بعد اپنا چلے ہفتے میں ایک دن تو میں نہیں جھو سکتا ہے اس کے بعد ہم ان کو آن لائن کوئی چند بینک ایٹسٹر پروائیڈ کرتے رہیں گے سب دہ دیتے رہیں گے اور اس طریقے ان کا ریبی جن ایٹسٹر ہم بھی کھلی کراتے رہیں گے اس طریقے سے بچوں ہم نے یہ سنکلپ لیا ہے کہ آنے والے برسوں میں میں میکسیمم ریجلٹ دینے کا سنکلپ کر لیا ہوں اور اس کا جیدہ جیدہ لاب آپ لوگ اٹھائیں اور جیدہ جیدہ اپنے دوستوں میں یہ بات پہنچائیں کہ اس طریقے کے بیوستہ رگون سیسر نے سرو کر دی ہے اور رگون سیسر پونڈ روپ سے سوست ہو گئے ہیں اور میں ڈیلی اب یہ بھی کر رہنے جا رہا ہوں کہ ڈیلی بچوں بائیلوجی کے امپارٹن ٹاپکس کا بیڈیو بنانے جا رہا ہوں اور اس کو یوٹیوب پہ ڈیلی میں ڈالتا رہوں گا اور اس کو پھر نیسلک آپ لوگ اس بیڈیو کو آپ پڑھیں دیکھیں اس کا لاب اٹھائیں اس رگون سیسر بائیلوجی چینل کو آپ سبھی لوگ سبسکرائب کر لیں اور اپنے مطروں سے بھی کہہ یہ کہ لوگ سبسکرائب کریں جیدہ جیدہ لوگ سبسکرائب کریں اور جیدہ جیدہ لاب اٹھائیں تو آج میں یہ جانکاری آپ کو دینا چاہ رہا تھا اسی جانکاری کے ساتھ آپ لوگوں کو آنے والے بھبس میں جیدہ جیدہ لاب ملے جیدہ جیدہ سبھنوں ان آصر بات کے ساتھ یہ باتیں ہی پر سمات کرتا ہوں تھانس ٹو آلہ بھی ہو بات کریں اب دا